وَاللَّهِ مَا تَلَعَتْ شَمْتٌ وَلَا غَرَبَتْ تو ساٹھ ہو گئے تیس طرف دو ساٹھ اور تین قرآن مجید تراویش نماز تو ترے سٹھ مرتبہ قرآن مجید پڑھتے تھے رمضان و بارک امام شافی رحمتہ کے حالات میں بھی لکھ ہے کہ وہ بھی ایک دن میں ایک قرآن مجید پڑھا کرتے تھے اب عام آدمی تو کہا جاتا ہے کہ وہ ذرا سکون سے پڑھے تھوڑا تھوڑا پڑھے لیکن حفاظ کے لئے کوئی کہتے ہی ہے وہ اگر ایک دن میں ایک ختم کرنا چاہیں تو وہ کرتے ہیں چنانچہ یہ ازاد کرتے تھے اتنے قرآن مجید کی تلاوات ہوتی تھی نبی صاحب نے فرمایا السیام والقرآن یا شفیان کہ روزہ اور قرآن مجید قیامت کے دن بندے کی شفاعت کرے یعنی روزہ جو ہم نے رکھا ہوگا نا وہ بھی بندے کی شفاعت کرے گا اور قرآن مجید بھی شفاعت کرے گا کہ یا اللہ یہ بندہ میری تلاوات کرتا تھا اس کو جنت ازا فرما لے بلکہ جنت کے مختلف دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان جو لوگ اچھے انداز سے روزہ رکھنے والے ہوں گے تو ان کو اللہ تعالی باب الریان سے جنت میں ظاہر کر دیں گے اب یہ باب الریان سے جنت میں داخل ہونے والا مسئلہ عجیب ہے ہمیں ایک مرتبہ یہ بات سمجھ میں آئی ہم نے ایک ملک میں جانا تھا تو پوری فلائٹ پہ کوئی چار پانچ دیسی لڑکے تھے دیسی بندے تھے ہم پاکستانی واقعی سب برے تھے یوکے سے جہاز چلا اور اس ملک میں پہنچا اب چار پانچ بندے تھے جو دیسی تھے اور باقی سب گورے وہاں کے تھے انہوں نے کیا کیا کہ ایک گیٹ ان کا تھا جہاں انہوں نے ایک بندے کو بٹھایا ہوا تھا وہاں پہ وہ آنے والے کا صرف پاسپورٹ دیکھتے تھے کوئی اس پر سائن نہیں کوئی مہر نہیں کوئی چیکنگ نہیں کچھ نہیں بس وہ آتا تھا اور دوپ سے اپنا پاسپورٹ دکھا دیتا تھا کہ یہ پاسپورٹ ہے اور یہ میری تصویر ہے جتنی دیر میں ہم چار بندوں نے امیگریشن کروائی اس سے پہلے چار سو بندے اس گیٹ سے پاس ہو گئے تو میرے ایک دو ساتھ تھے میں نے کہا آج میں یہ ایک بات سمجھ میں آگئی کہ ان کے پاس پاسپورٹ تھا اس ملک کا یہ دکھاتے گئے اور پاس ہوتے گئے اسی طرح اللہ تعالیٰ جنت میں ایک باب و ریان بنائیں گے یہ روضہ اچھی طرح سے رکھنے والا ہوگا اللہ فرمائے گے روضہ اچھے رکھا چلو جاؤ تو جنت میں داخل ہوں گے اس لیے رمضان البارک کی اہمیت ایسی ہے کہ ہم ابھی سے اس کی تیاری کریں ذہنی طور پر بھی اپنے کاموں کو بھی ایسے کریں کہ رمضان البارک میں زیادہ سے زیادہ وقت ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے مل جائے اور یہ اللہ کی رحمت مہربانی ہے اللہ نے ہمیں یہ موقع دا بھرما دیا اللہ کی عبادت کے لیے مل جائے